مولانا فصل الرحمن کی لاہور میں چودری برادران کی رہائش کا آمد چودری شجاعت کی خیریت دریافت کی سیاسی معاملات پر بھی تباتتہ خیال قائم مقام گورنر پنجاب چودری پرویس الہی سے بھی ملاقات شہباز شریف بھی کل کاف لگی قیادت سے ملیں گے مولانا فصل الرحمن کی تحریک عدم اعتماد کے لیے تعبون کی درخواست اپوزیشن پہلے آپس میں معاملات تیہ کرے چودری برادران کا جواب مشاورت کر کے دو روز بعد فون کریں گے پی ڈی ایم سربراہ کا ردی عمل ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر آئیں مل کر حکومت گرائیں پی ڈی ایم کا بیپلز پارٹی سے رابطہ مولانا فصل الرحمن کا عصف زرداری کو ٹیلی فون خیریت بھی دریافت کی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں سابق صدر نے یقین دہانی کرا وزراء کو طبقے دینے والوں نے عوام کو مہنگائی کی سونی پر لٹکا دیا بجلی اور پیٹرل کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھائی جا رہی ہیں ملک میں حکومت نام کی کوئی شئے نہیں ہم نے اپنے کھیل کا انڈیا دے دیا اب ان کا کھیل ختم ہونے والا ہے مولانا فصل الرحمن کا لاہور میں خطا اکل مند لوگ جانتے ہیں وزیر آزم کو چھوڑا تو تنہا رہ جائیں گے جب تک حکومت تگری ہے کوئی بھی الگ نہیں ہوگا اپوزیشن کو مجھور ہونے کے لیے فقط ترکار کیا دنیا مولانا فصل الرحمن کو لیڈر مانے گی فباد چوتھری کا سوال وزیر اطلاق کی پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو بلاول بھتو اور مریم نباس کو میئر کا الیکشن لڑنے کا مشورہ پی ڈی ایم کی اپنی صفوں میں انتشار اگر ووز پورے ہوتے تو یہ حکومت میں ہوتے اب یہ دائیں بائیں دیکھیں گے پیدر پہ نیکامیوں سے دو چار اپوزیشن کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی سامیمود قریشی کا دعویٰ اور انشاءالت اللہ عوام کے ساتھ مل کر عمران نیازی کا پستر گول کریں گے عدم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی حمزہ شہباز کو پکا یقین عمران نیازی نے اپوزیشن سے انتقام لیا کسانوں اور مزدوروں کو بے روزکار کر دیا گیا آج عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں قوم کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلائیں لیگ راہنما کا جلال پور پیر والا میں کسان کنمنشن سے خطاب پی ڈی ایم سے تحریک عدم اعتماد کی توسیق خوش آئیں بلاول بھٹو عمران خان کو اقتدار سے نکالیں گے مہنگائی اروج پر حکمرانوں کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں اتنی بے حسد وفاقی حکومت کبھی نہیں دیکھی وزیرعالہ سین مراد علی شاہ کی تنکی پی ڈی ایم محس دکھاوے کا اقتحاد اپوزیشن جو مرضی کر کے حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی عوامی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے حربیں برداشت نہیں کیا جائیں گے وزیرعالہ پنجاب عثمان مزدار کی ارکان پارلیمنٹ سے گفتکو شہباز شریف دور کا صاف پانی پروجیکٹ صاف اور شفاف کرا کوئی بے قائدگی یا لا قانونیت ثابت نہیں ہو سکی احتساب عدالت میں راجہ کمر الاسلام سمیت سولہ ملزموں کی بریعت کا تحریری فیصلات جاری کر دیا ساپ پانی کیس کا تفصیلی فیصلہ سیاسی انتقام کے مو پر تمہ چا نیب نیازی گھر جوڑ نے ہر جھوٹا الزام لگایا منصوبے میں کوئی منی لانچنگ نہیں کوئی کمیشن نہیں دوجیکٹ سے صرف پنجاب کے عوام کو فائدہ پہنچا مریم اورنگ سے کرد دیا پیپلز پارٹی اور نون لی کو قربانی سے پہلے چھوڑیاں دکھائی دینے لگی دونوں کی لیڈیرشپ کو اپنے مقدمات میں جیل نظر آ رہی ہے ہمارا مقابلہ مافیاس کے ساتھ ہے ان کو سزائیں بھی ضرور ہوں گی وزیر مملکت برائے طلاق فروح حبیب کا تقریب سے خیطہ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور بڑا چھٹکا بسلی کے نرخ تین روپے دس پیسے پی یونٹ بڑھ گئے قیمتوں میں اصافہ مہانہ فیول ایڈیسمنٹ کی مت میں کیا گیا اطلاق فروری کے ملوں پر ہوگا ساری فین تیس ارب روپے سے زائد کا اصافی بوجھ پرداشت کریں تبدیلی سرکار ہر روز عوام پر بجلی گرا رہی ہے تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ان سے نجات دلائیں گے شہباز شریف کا رد عمل یہ واحد حکومت ہے جس میں لوگ خود لوڈ شیڈنگ پر مجبور ہو گئے مریم نواز تکریب بجلی کی قیمتوں اور گردشی کرزوں میں اضافہ تشبیش ناک تبدیلی سرکار کے تین سال کے دوران نرخ 52 فیصد بڑھ گئے سرکلر ڈیٹ میں بھی تیرہ سو ارب روپے سے زائد اضافہ ہوا شہری رحمان کی تنکی موسیقی موسیقی تم جنوبی پنجاب کے غدار ہو شام امود قریشی جنوبی پنجاب کے غدار وزیر خارجہ ہر روز اپوزیشن پر نئے صوبے کے لیے غیر سنجیتی کا الزام لگاتے ہیں تبدیلی سرکار خود نیا صوبہ نہیں بنانا چاہتی اوہیس لگاری کا جلال پور پیر والا میں خطاب موسیقی وزیر آسم نشلے طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے خواہش بند مہنگائی کا توڑ آمدن میں اضافہ ہے آنے والے دنوں میں لوگوں کی انکم بڑھائیں گے شاکت ترین کا اعلان آپ ٹاپ ٹین میں شامل کیوں نہیں صحافی کا سوال عمران خان کارکرتگی سے مطمئن نہیں تو گھر چلا جاؤں گا وزیر خزانہ کا جواب عوامی مسائل کے حل کے لیے اہم فیصلہ وزیر آسم کا دو لاکھ سیالیس ہزار شکایات دوبارہ کھولنے کا حکم متعلقہ حکام نظرستانی کر کے رپورٹ جمع کرائیں پرائم منسٹر آفیس کی ہدایت بدنوانی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے چیرمن جاوید اپال کرپشن سے پاک پاکستان کے لیے پورا بلدیاتی الیکشن خائبر پاکستان خوا کے تیرہ ازلا میں کل دوبارہ پولنگ ہوگی سٹی میئر، تیسیل چیرمن، نیبر ہوت اور ویلیج کانسل کی نشستوں پر ووٹنگ شیڈیول انتظامات مکمل سات لاکھ سے زائد ووٹر حقی رائے دہی استعمال کریں گے زمین کے تناثے پر فائرنگ، نواب شاہ میں چھے افراد حلاق، آٹھ زخمی تصادم کی تلا پر پہنچنے والی پولس پارٹی بھی گولیوں کی زفنے آگئی ایسا چو جامحہ کے علاقے میں کشید کی کرونا کے بار جاری پانچ فی لہر مزید چوالیس چانے لے گئی چوبیس کھنٹے کے دوران تین ہسار اننیس نئے مریض ریجسٹرڈ مصبت کیسز کی مجموعی شرعہ پانچ آشاریہ تین چھ پیصد پرکا محلک وائرس کے پھیلاؤں شدد چھ شہروں میں مصبت کیسز کی شرعہ دس پیصد سے زائد گلگت میں سب سے زیادہ سترہ آشاریہ چار پیصد پوزیٹیف کیسز حیدر آباس میں شرعہ پندرہ آشاریہ تین اور دشاور میں بارہ آشاریہ تین ریکار پوری دنیا محلک وائرس کے نرغے بھی کرونا سے ہلاکتوں کی مشموعی تعداد اٹھاون لاکھ اکیس ہزار سے بھی زیادہ چوبیس کھنٹے کے دوران امریکہ میں ایک ہزار نو سو سترہ گلازیل میں ایک ہزار ایک سو اکیس اور روس میں سات سو بائیس افراد موت کے موں میں چلے کینیڈا میں کرونا ویکسینیشن لازم کرا ڈیلی کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج اٹھاوہ کی سڑکوں پر ہزاروں افراد موجود دو ہفتے سے راستے بند کارخانوں میں پیداواری عمل متاثر سپلائے درہم پر ہاں بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگین ایک ہی دو سار سو چار افراد دم توڑ گئے حلاکتوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ آٹھ ہزار سے بھی تجاوز چوبیس گھنٹے کے دوران ارتالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تسبیح بھارت نے ہجاب پر پابندی معاملہ عالمی سطح پر پہنچ گیا امریکہ کے جانب سے بھی مخالفت اقدام مجھدی آزادی کی خلاف ورزی قرار مسلمان طالبات کا بغیر ہجاب امتحانات میں شرکت سے بھی انکار ادھاکارہ شبان آسمی اور سونم کپور بھی حمایت میں بول پڑی سوپر ایونٹ کا ایک اور سوپر مقابلہ لاہود میں ایک اور بڑا میچ اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ جائے موسیقی